مسلم لیگ نون کی درجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سینٹ کے قرارداد کے آگے پیچھے کوئی بھی الیکشن شیڈیول پر عمل ہوگا جبکہ دوسری جماعتیں روئیں یا چیخیں الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے مریم اورنگزیب نے کہا کہ سینٹ میں کل جو قرارداد منظور ہوئی وہ صرف ایک نون لیگ نے مخالفت کی پی ٹی آئی نے سینٹ پر قرارداد کی حوائیت کی پی ٹی آئی والے ساسش کے تحت پہلے لاہور ہائی کھوٹ کے اور پھر سینٹ قرارداد کے ساتھ موجود رہے یہ لوگ اندر چپ رہتے ہیں اور باہر ڈھول پیٹتے ہیں انہوں نے کہا کہ جیلوں میں بیٹھ گئر دھمکیاں دینا بند کرو ان لوگوں کو پاکستان کے عوام ووٹ نہیں دیں گے پاکستان کے عوام کو الیکشن چاہیے یہ ملک اب 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے نو مئی والوں پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے نو مئی کو پورے ملک کو جلانے کا کہا پھر کہا کارکنوں نے یہ کیا اب کارکن بھوگت رہے ہیں یہ ڈھیل ان کو تب ملی جب نو مئی کے دہشتگرد کو good to see you کہا گیا ان لوگوں کو عوام جانتی ہے